موسیقی تینکی اور تمہیں میں یہاں بھولا لیتا ہوں تینکی کو ایک اچھے سکول میں داخل کرانے میں اور اور زاہد زاہد امی امی کیا بات ہے؟ تو رو کیوں رہی ہے؟ امی وہ میں زاہد سے کال پر بات کر رہی تھی اچانک سے ان کی چیخ کی آواز آئی مجھے بہت رہا لگ رہا ہے کیا ہوا ہوگا زاہد کو آپ کچھ کریں امی کیا کہلیں؟ امی تو ایسا گا اس کی کال نہیں میری سمینہ کو فون کر جلدی سے لیکن وہ تو قطر میں ہوتی ہیں ہاں ہاں قطر وہاں سے کریے بھی نا وہ معلوم کر لے گی تو فون کر کر جلدی سے فون کس نے بتایا آپ کو؟ مشال کا فون آیا تھا تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پتہ نہیں مجھے جی تو یہ سوچ کر فکر ہو رہی ہے خدا نہ خانستہ اگر زاہد کو کچھ ہو گیا تو کہیں مشال کی ذمہ داری پھر سے ہم لوگوں پر نہ پڑ جائے کوئی رابطہ ہوا زاہد سے؟ مشال بتا رہی تھی سمینہ سے کہا ہے اس کا شوہر دبائی میں اس کے پاکستانی دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اگر ان سے بھی پتہ نہیں چلا تو وہ خود دبائی جائے گا دعا کرو زاہد خیریت سے ہو زندہ ہو سلامت ہو کوئی بچہ بھی تو نہیں ہے ان لوگوں کا اگر کوئی بچہ ہوتا تو سسرال میں رہنے کا جواز باقی بنتا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ مت کریں رشتہ تھوڑا اور ویٹ کر لیتی بہتر رشتہ ملتا ہمیں اول تو یہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا اور اگر ہم اس کا رشتہ کسی دوسرے لڑکے سے کروا بھی دیتے تو ان لوگوں کا ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہمارے گھر اور پھر انہیں پتہ بھی چل جاتا کہ تم اور وہ اور اوپر سے لاکھ روپیہ اٹھا کے دے دیا تم نے جیسے ان کے حالات ہیں نا سمجھ لو ڈوب گئے پیسے دیکھیں امی جو کچھ بھی ہے نا وہ مشال کا ہے میں نے صرف اس میں سے موسیقا موسیقا موسیقی 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 مجھる مجھ ihre کال reminiscent ہم تمہاری ساز کی باتوں کی وجہ سے نا میں اس طرمیں درد ہو گیا ہے میں جا رہیوں آرام کرنے ہاں سی بتاؤں باقی میں ایک سیکنڈ ہول کرنا تم کیا طریقہ ہے یہ تمیز نہیں ہے کسی کے روم میں بغیر اجازت نہیں آتے لیکن یہ تو میرا ہاں تو تمہاری شادی ہوگی نا یہ روم اب میرا ہے دیکھ کیا رہی ہو جاؤ بھی ہلو ہاں کچھ نہیں یار ماسی تھی ایسے پاغل ہوتی ہیں یہ اپنی سٹوپیڈ ماسی ہے نا ہماری تھوڑا سے پیار سے بات کرو نا سر پر جڑ جاتی ہیں بین کو کیا ہے بولا تھا نا میں آرام کرنے لگی مجھے کچھ نہیں تم پھیر آگئی وہ اس کمرے میں میری کچھ چیزیں تھی وہ میں نے باہر گلی بلی سٹور میں رکھوا دی گئے وہاں جاگے دیکھ لینا ہم ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں ان گھر والوں نے جہاں آپ کی چیزوں کو بھینگ دیا وہاں میری چیزوں کو بھی بھینگ دیا موسیقی 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 کیا کروں میرا تو کوئی گھر ہی نہیں رہا مشال یہ تمہارا ہی تو گھر ہے تو کیا کروں سارا کو اس گھر سے نکال دوں یا پائزہ کو اپنے کمرے سے آپ کے خلاف عدالت میں کیس کر دوں یا ممانی کو یہ کہہ دوں کہ اپنے بچوں کو اس گھر سے لے کر چلی جائیں مشال تم کر لوگی یہ سب کیونکہ تم تو ایک بہتی بست اللہ اور ڈرپوک لڑکی ہو ہاں ہوں میں ڈرپوک آپ بھی تو ڈرپوک ہیں جو مجھ سے ملنے اس وقت آئے ہیں جب سارا سوچکی ہیں ہم سب ڈرپوک ہوتے ہیں آپ بھی میں بھی اس لیے نہیں کہ ہم کسی کے غصے سے ڈرتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم اپنوں کے خفا ہونے سے ڈرتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ چلے جائیں یہاں سے آپ جاتے ہیں یا میں ہی چلی جاؤں موسیقی 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 کہاں گئے تھے موسیقی 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 کمرے میں ٹھونٹسی میسوس ہو رہی تھے مشال کا وہ تو صبح ہی چلی گئی تھی چلی گئی تھی کہا ظاہر ہے اپنے سسرال گئی ہوگی میرے باہر آنے سے پہلے ہی جا چکی تھی یعنی آپ کو یقین نہیں کہ وہ گئی کہا اور کہاں جائے گی ہم یہاں بھی کمال کر دی ہیں اس کے سسرال کال کر کے پوچھتے لیتی ہلو صافیہ آنٹی ارشان بات کر رہا ہوں مشال دھر پہنچ گئی کیوں کیا ہوا مشال وہاں سے بھی چلی گئی جی وہ یہاں نہیں ہے نہیں نہیں وہ یہی ہیں اچھا تو میرے بات تو کراؤ سو رہی ہے سو رہی ہے اس وقت اٹھے گی تو میں آپ کی بات کروا دوں گی ٹھیک ہے جب وہ اٹھے تو میرے بات کرا دینا میں انتظار کروں گی جی آپ نے چھوٹ کی بولا کہ مشال دھر ہے سسرال نہیں پہنچی تو کہاں گئی ہوگی یہی میں سوچ رہی ہوں تم سے تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس کی نمبر بھی آف جا رہا ہے ارشان جاؤ اس کو تلاش کرو ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو رشتے دار ہمارے سر پر آ جائیں گے اور لوگ بھی ہمیں باتیں سنائیں گے یہ ارشان اتنے جلدی میں کہاں گئے وہ مشال صبح ہی یہاں سے چلی گئی تھی ابھی تک گھر نہیں پہنچی گھر نہیں پہنچی یہ تو کہاں گئی یہی تو پتہ کرنے گیا ارشان پہلے پوچھا کہ مشال پہنچ گئی ہے جب میں نے کہا نہیں تو کہنے لگے نہیں وہ تو یہی ہے ارے مجھے تو کوئی گڑبر لگتی ہے مجھے تو لگتا ہے مشال وہاں سے یہاں کا کہہ کر نکلی ہوگی یہاں تو ابھی تک نہیں پہنچی آئے تو پھر گئی کہاں آئے تو پہنچی موسیقی چار پانچ لاکھ روپے بھیج دیجئے مجھے تھا کہ میں اپنا علاج کروا کر واپس ہوں چار پانچ لاکھ روپے کہاں سے لاؤں میں چار پانچ لاکھ روپے کیوں کم پیسے بھیجے ہیں کیا میں نے آپ کو کچھ تو جمع کیا ہوگا آپ نے عائشہ کی شادی کے لیے زیور بنایا ہوگا بوچھ تو کچھ بھی تو نہیں بنایا جو بیج دوں یوں گھر سے روز روز بہانے بنا کر نکلنا امی سو سوال کوشنی ہے مقصر چھپ چھپ کے میں نہیں مل سکتی جبی تو میں کہہ دوں میری باپ ماندو جیسی تمہاری پڑھائی کا تم ہوگیا ہم ان کو بسا جیسے